بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ایک چھوٹی سی چیز ڈسکس کرنے والے ہیں لائک شہد کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کو شہد کون سا یوز کرنا چاہیے جو کہ اورگینکلی درختوں پر مل جاتا ہے وہ والا آپ کو چھتے والا یوز کرنا چاہیے یا پھر ان اورگینکلی جو کہ تیار کیا جاتا ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے بینیفٹس آپ کو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو اس چیز کو ہم اس بات سے واضح کر سکتے ہیں کہ لائک جو ایک چھتہ لگتا ہے کسی بھی درخت کے اوپر مکھیاں اپنا جھنڈ بنا کے وہاں پر اپنا ایک چھتہ لگاتی ہیں اپنا بسیرہ کرتی ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے لائک وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر وہ اپنی ایک ریڈار میں جا رہی ہوتی ہیں وہاں پر جو پھول ہوتے ہیں ان کا رس چوسری ہوتی ہیں اور وہاں سے شہد اکٹا کر کے لاری ہوتی ہیں اور چھتے میں جمع کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈیفرنٹ پھولوں کا رس ہوتا ہے جو کہ آپ کو وہاں پر شہد کی صورت میں مہیا کیا جاتا ہے اور جب آپ کسی درخت پر دیکھتے ہیں اچھتا تو آپ دھونی وغیرہ لے کے وہاں پاس جاتے ہیں مکھیوں کو اڑا کے آپ شہد وہاں سے کٹ لیتے ہیں اور ایزیلی آپ وہاں سے نکالتے ہیں اس کی دوسری سائیڈ پر جو آپ کو باکس والا دیکھنے کو ملتا ہے وہاں میں کیا وہ کس چیز سے ریڈی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ mکھیاں ان کو قید کر کے رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے وہاں پہ مکھیاں آزاد ہوتی ہیں گوم کر اپنا وہ شہد اکٹا کرتی ہیں اور جبکہ دوسری طرف وہاں پہ جو مکھیاں ہوتی ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے اور جب ان کو قید کر لیا جاتا ہے تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں تو وہاں پہ ان کو جو خوراک دی جاتی ہے نہ تو وہ کوئی پھول کا رس ہوتا ہے نہ کوئی ارکے غلاب ہوتا ہے وہ ایک پانی میں صرف چینی حل کر کے ایک شیرہ سا بنا کے ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے اور دن میں تین سے چار مرتبہ وہی دیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک بوکس سے تقریباً وہ ان اورگینکلی ان اورگینکلی نہیں ان اورگینکلی وہ ایک بوکس سے ایک چھتے کے مقابلے میں زیادہ شہد وہ نکال لیتے ہیں آپ پہاری علاقوں میں وزٹ کرنے جاتے ہیں یا پھر آپ بڑے شہروں میں وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ وہی شہد دمیوں میں ڈال کر لیے پھرتے ہوتے ہیں تو اب وہاں پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہ سستے داؤں میں مل رہے ہیں آپ یہ لے لیں یہ اچھا شہد ہے اچھی کوالٹی والا ہے لیکن یار اس کے آپ کو کچھ فائدے نہیں ہوتے ہیں جبکہ آپ کو اصلی شہد اگر مل جاتا ہے چھتے والا تو وہ آپ دوزار روپے بھی بائے کر لیا کریں تو اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا یار ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ شہد کی اگر آپ پہچان کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو باکس والا شہد ہوگا جو کہ ملکھیوں کو قید کر کے وہاں پہ باکس میں اور ان کو چینی کا شیرہ ڈال کے تیار کر رہے ہوتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے جب آپ اس کے اندر اپنی انگلی ڈالتے ہیں تو آپ کی انگلی پر وہ چپکتا ہی نہیں ہے اور جبکہ جو خالص شہد ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ اس کو آپ اپنی ہتھیلی پر بھی رکھ لیں گے تو نیچے ہتھیلی لمکائیں گے سائٹ پر کریں گے ٹرن کریں گے ہتھیلی کو تو اب وہاں پہ آپ کا وہ آہستہ آہستہ سے پگلنا سٹارٹ ہوگا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ